ایک اینٹ کی قیمت ہماری دنیا میں کتنی زیادہ کم ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اینٹ بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ اینٹ جسے اس نے خرید کر اللہ رب العزت کے گھر مسجد میں لگا دیا ہو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنوائی چاہے وہ چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو یعنی اس نے چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی تعمیر میں حصہ لیا ہو پھر بھی اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے تو پھر ذرا سوچئے کہ کیا جب مسجدیں بنتی ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں بے شک یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں وہ تعلیم گاہیں جہاں پر امت کے ایسے افراد کو تیار کیا جاتا ہے جو عقائد میں یعنی عقیدے میں اور عامال میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں جو لوگوں کی اصلاح کر سکیں جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لا سکیں جو لوگوں کو برائیوں سے روک سکیں ایسی تعلیم گاہوں کی تعمیر میں حصہ لینا یہ عام صدقے سے بڑھا ہوا صدقہ ہے اگر کوئی شخص دس روپے عام انداز میں صدقہ کرتا ہے لیکن دوسرا شخص صرف ایک روپے ایسی تعلیم گاہ کی تعمیر پر خرچ کرتا ہے تو اس کا ایک روپے اس شخص کے دس روپے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے تو یہ تعلیم گاہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سے ہو سکے تو اس میں آپ ضرور حصہ لیں چاہے وہ چھوٹے سے پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اور اگر آپ زیادہ حصہ لے سکتے ہیں تو پھر اس میں پیچھے کیوں رہیں کیونکہ جو کچھ آپ نے کھا لیا پہن لیا وہ سب ختم ہو گیا جو یہاں لگ گیا وہی سب کچھ بچ گیا تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم کتنا کچھ گواتے ہیں اور کتنا کچھ بچاتے ہیں آئیے ہم زیادہ سے زیادہ بچانے کی فکر کریں آئیے ہم اللہ کو قرض دیں تاکہ اس دنیا میں ہمیں یہ قرض واپس مل سکے